میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بیکتی وشیش کی بات نہیں کرتا لیکن میرے پاس بہت کم لوگ ہیں میں نہیں جانتا کہ ان سے کتنے لوگ سہمت ہوں گے سہمت ہوں گے لیکن اس گھنگور اندھیرے میں اگر کسی نے ڈاٹ برابر بھی ایسا کام کیا ہے جس سے میری سببتہ کا بود ہو جائے گا میں اس کا نام بھلے ہی نہ لوں لیکن بار بار یہی کہوں گا کہ اس سمیں وقت کی مانگ ہے کہ ستہ میں کے شیش پہ بیٹھا ہوا جو یودہ لڑ رہا ہے اس سے سوال مت پجھو میرا کسی پارٹی سے کوئی سمند نہیں ہے لیکن آسان نہیں ہے بڑے لمبے سمیں کے بعد آیا ہے اس لئے اس کے وہ کام جو آپ نہیں جانتے میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں اس لئے کہہ رہا ہوں میں نے پہلے دن کہا کہ میرا راج نیت میں کوئی انٹرس انٹرس نہیں ہے جب شپت لی پردھان منتری کی سب آپ میں سے بہت لوگوں نے وہ دیکھا ہوگا میں نے کہتے ہیں کہ جس دن آپ کے مند میں یہاں آ جائے گا آپ کو اس کے علاوہ کچھ اور نظری نہیں آئے گا مجھے یہی نظر آتا ہے شپت لی بتائیے پہلا کام کیا ہوا چاول تو سستے کیے نہیں نہ اس نے فیز گھٹائی اس لئے جب سماج کی دیکھنے کی ویجن صرف یہیں تک کٹک جائے تب وہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ جس کے لئے ہم زندہ ہیں جن کارنوں سے ہیں جن سے آج تک مانا جاتا ہے کہ ہم کن کے ونشج ہیں ہم اتنے ہزاروں سالوں پرانی سبیتہ کے لوگ ہیں جب اس کا گرب ہی آپ کو نہیں ہوتا تو آپ اس نگاہ سے نہیں دیکھتے پردان منطری کی شپت لینے کے بعد جب وہ اپنے کاریا لے گئے تو انہوں نے ایک جیو سائن کیا نہیں پتا ہوگا آپ کو اس کا بیک گرنڈ بتاتا ہوں تب اس جیو کا مطلب سمجھ میں آئے گا برٹیشرز یہاں آئے تھے انگریز یہاں آئے اور انگریزوں نے جب پہلا کارونٹ اسکول کھولا تو کہاں کھولا تھا پتا ہے آپ کو بنگال میں اور انہوں نے جب کارونٹ اسکول کھولا تو ہم تو ہم سرکاری نوکری پانے کے لئے قرآن بھی پڑھنے کو تیار ہیں نوکری مل جانے چاہیے تو یہ گھوشنا ہوئی کہ جو لوگ انگریز ہی جانتے ہوں گے انہیں سرکاری نوکری میں پریفرنس ملے گا تو پہلا کارونٹ اسکول بنگال میں کھولا اور آپ بڑھتی ہو گئے انگریز ایسے ہی نہیں آئے تھے کہ ٹہل نے آ رہے تھے ادھر انہوں نے کہا رہے کیا بڑھیا جگہ رکھ ایسا نہیں تھا وہ سب سوچ سمجھ کے آئے تھے انہوں نے ایک ایسا قانون بنایا تھا جس پہ ہم سب کو شرم سے مر جانا چاہیے تھا لیکن ہمارے اوپر لالچ کی جو بیماری تھی اس نے اس بھاو کو جگنے ہی نہیں دیا انہوں نے کہا کیا پپڑتا ہے دو ہی جوتے تو مار رہا ہے یہ تو لائن لگی کہ جلدی پہلے ہمارے مرو اگر ویسے کوئی کہتے تو ہم اتنی تیزی سے گرم ہوتے ہیں ہو ہو پورا ہمیں سو سال کا اپنا خاندان ہی آدھا جاتا ہے انگریزوں نے ایک قانون بنایا جسے آپ نے کہیں احساس نہیں کیا جو شاید آپ کے لئے ایک بہت امپورٹن نہیں ہوگا راج نیتہ اس وقت کے دوسرے چیزوں میں انوال تھے تب بھی لیکن آج تو ہم کچھ ٹھہرے ہیں کچھ زمین پہ ہمارے پیر ہیں کچھ کچھ ہمارے منسہ ہو رہا ہے تب تو سوچتے کہ آخر یہ ہوا کیا تھا اور وہ آزادی کے تتھاقتت آزادی جو جھونٹی آزادی ہے جس کی ڈیٹ کہیں نہیں ملتی نہ برٹش آرکائب میں ہے نہ برٹش لائیوڈری میں ہے نہ بھارت کی پارلمنٹ میں ہے نہ ہماری تین مورتی میں ہے لیکن وہ چل رہا ہے اس کے بعد تک یہ چلتا رہا کسی کو بودھ ہوتا ہے میں کیا کہنے جا رہا ہوں ہر لیکچر میں اسی لئے بولتا ہوں انہوں نے ایک قانون بنایا اور قانون یہ بنایا کہ آپ سرکاری نوکری کے لئے جب آپ پلائی کریں گے درخواست لے کے آئیں گے تو انگریز افسر آپ کی ڈگری کو ستیابت یعنی اٹسٹ کرے گا جس میں آپ کی ڈیٹو برٹ ہوگی اور آپ کے پتا کا نام ہوگا غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں کریکٹ یہ بعد میں بھی ہوا سنتالیس کے بعد بھی ہوا ہوتا تھا ہم سب لوگ جب کہیں اپلائی کرتے تھے تو اٹسٹ کرانے کے لئے کسی گزیسٹ افسر کے پاس جاتے تھے کہ نہیں جاتے تھے انگریزوں نے یہ شروع کیا کہ انگریزوں آپ کے پریوار کی جو یونٹ کی سب سے بڑی طاقت تھی انہوں نے وہاں حملہ کیا اب آپ کے من میں یہ سوال نہیں آیا آج کل تو بہت سارے سوال ہیں آپ کے من میں کہ انگریز افسر جو یہ ستیابت کرے گا کہ میں پشپیند کلسیسٹ سن آف شری بلدیو پرشاد ڈیٹ آف برٹ یہ انگریز افسر کی مہر لگنے کے بعد یہ جو کاغذ ہے یہ ٹھیک کہلائے گا میں پوچھنا چاہتا ہوں انگریز افسر کو کیسے پتا چلا کہ میرے پتا کا نام بلدیو پرشاد ہے اور میں انہی کی اولاد ہوں کون سے چشمے سے اس نے دیکھا اس نے آپ کو ہیومیلیٹ کیا کہ جب تک میں تمہارے باپ کا نام صحیح نہیں بتاؤں گا ٹیسٹ کر کے تب تک تمہاری ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں ہے اگر میرے باپ کون ہے اس برمانڈ میں صرف میری ماں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا لیکن یہ ہم لائن میں لگ گئے ہیں کھپا لگا دو انگریز صاحب بتا دیجئے وہ کہتا کہ نہیں یہ والا نہیں یہ والا کر دو تو شاید ہم باپ کا نام بھی بدل لیتے کیونکہ جلدی نوکری مل جاتی ہے یہ آپ کی اس آتما پہ چوٹکی جو پوری دنیا میں نہیں ہے صرف بھارت میں ہے اور آزادی کے بعد بھی یہی چلا کہ صاحب وہ جو سرکار کے آدمی ہیں ملازم ان سے ستیابت کرو کہ یہ آپ کی جو پتا کا نام ہے یہ انگریز ستیابت کرے گا پھر بھارت دوارہ چھوڑے گا کچھ انگریز جو آج کل آئی ایس کی فارم میں ہیں وہ ستیابت کرتے ہیں تین تین دن تک آپ گھومتے رہتے ہیں کہ یار وہ آئی ایس نہیں مل رہا یار وہ ستیابت کرے گا تب ہی اس آرٹیفکٹ ویلیڈ ہوگا یہ کتنی بڑی آپ کے سنسکاروں پہ چوٹ تھی پرائیم نیسٹر آف انڈیا نے شپت لینے کے بعد پہلا گورنمنٹ آرڈر نکالا کہ آج سے بھارت کا بچہ اپنے آپ ستیابت کرے گا کہ میری ماں کون ہے اور میرا باپ کون ہے یہ بات ہم نے وہی کہا یہ کوئی دیشوں کا ید نہیں ہے یہ مندر مسجد کا ید نہیں ہے یہ لاکھوں کروڑوں سال پرانی سناتن سنسکریتی کی پنر استھاپنا کا ید ہے جو اس کے ساتھ کھڑا ہے وہی بھارتی ہے جو اس کے خلاف ہے وہ ودیشی ہے اس لئے رام مندر کا بننا صرف رام مندر تقسیم اتنی ہے کہ رام مندر بن گیا رام مندر بھی میری سانسکریتک وراثت کا میری آستھاؤں کے پرمپراؤں کے پنر استھاپنا کا حصہ ہے اور میں جب یہ بات کہتا ہوں تب بھی دس سال سے یہ بات کہتا تھا کہ اگر رام مندر کی پنر استھاپنا میری پہچان کا حصہ ہے میری سنسکریتی کی پنر استھاپنا کا حصہ ہے تو پوری دنیا جب وشفیدہ لے کا کنسپٹ نہیں تھا جب کیمبریج نہیں تھا آکسفورڈ نہیں تھا تب پوری دنیا کو ہم نے پہلا وشفیدہ لے دیا نالندہ اس لئے ہم جاری یہ مانگ تھی رام مندر بنے وہ بیالیس ہزار مندر جو آتا تائیوں نے صرف اس لئے توڑے کہ ان کو آپ کی جڑوں پہ چوٹ کرنی تھی وہ بیالیس کے بیالیس ہزار جب تک استھاپت نہیں ہوتے یہ ید نرنتر چلتا رہے گا اور چلنا چاہیے یہ کوئی نرنتر اس لئے نہیں ہے کہ آج ہم ہیں تو بھئی اب ہمیں کمپرومائز کر کے چلے جاتے ہیں کہ نہیں نہیں اب ہمیں دو نہیں تین نہیں یہ کسی کا ید نہیں ہے یہ بھارت کا ید ہے یہ سناتنیوں کا ید ہے اس لئے ہم نے تب بھی یہ مانگ کی تھی کہ اگر اس سببتاؤں کے اتحاس کے پنرستھاپنا کا ید ہے تو نالندہ کا بھی پنرستھاپنا ہونی چاہیے اس لئے نالندہ بنوائی گئی ہے اس لئے ہندو مسلم کا معاملہ نہیں ہے اس لئے بھارت کی سناتن سنسکرتی کے آستھاؤں کے مانتاؤں کے جتنے بھی کیند رہیں ہم رہے نہ رہیں یہ مہت تو نہیں ہے ہمیں یہ خواہش نہیں ہے کہ سب کچھ ہمارے سامنے ہو جائے پانسو سال پہلے جو لوگ ید لڑ رہے تھے انیس سو بانوے میں بہت سارے لوگ یہ رہت تھے وہ اب جیویت نہیں ہیں لیکن انہوں نے اس ید میں اپنی بھومکہ تے کی اور اتنا کر کے گئے جتنا وہ کر سکتے تھے اگر وہ نہ کر کے جاتے اگر چھے دسمبر نہیں ہوتا تو اس پہ فیصلہ کبھی نہیں آتا تو جو چھے دسمبر میں جس نے گولی کھائی ہے جس نے اپنے پران دی ہے جس نے ماں نے اپنا بیٹا کھویا ہے میں بار بار یہ بات اس لئے نہیں کہتا ہوں اتحاس کی کتابیں اس لئے پڑھائی جاتی ہیں اتحاس میں مورتیاں اس لئے لگوائی جاتی ہیں تاکہ ورطمان اپنے عطید کو دیکھ سکے کہ ہم کون تھے